موسیقی السلام علیکم راجی آج کے ہمارے کے ساتھ نمتانہ آگاست کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کرو سم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں آمین بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں وہ تمام خبریں جو خبرات کی اشارت کا حصہ ہیں لیکن مہمان شخصیت کی جانب بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک شارٹ سمری آپ کے سامنے رکھ دوں سب سے پہلے بات ہوگی چینی بہران کے حوالے سے اور چینی بہران میں بھی وزیراعظم نے ایکشن پلان کی منصوری دے دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا پر بات کریں گے کرونا کی صورتحال جو ہے وہ بڑی تشویشناک ہو گئی ہے ملک میں اور اسی پر پیانات اقتامات اور احتیاطی تدابیر پر بات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ سٹیل میس کا معاملہ ہے لیکن جو اہم بات ہے جو میرے ساتھ مہمان شخصیت ہیں ان کا انٹرنیشنلی ایک امیج ہے اس حوالے سے وہ بات کریں گے جس میں بھارت چین اور امریکہ کے امور کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی میں ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں حالات حاضرہ پر بڑی گہری نظر ہے ملکی اور غیر ملکی خبروں پر بڑا عبور حاصل ہے اور اس کے علاوہ ان کی شخصیت کا جو خاصہ ہے وہ واحد پاکستانی سائنالوجسٹ ہیں سائنالوجسٹ سے مراد ماہر امور چین اور یہ پاکستان میں واحد شخصیت نہ ان سے پہلے کوئی سائنالوجسٹ تھا نہ اس کے بعد ابھی تک کسی کو سائنالوجسٹ کی ڈگری حاصل ہوئی ہے اور پروفیسر ہیں یوریورسٹی میں پوری دنیا میں انٹرنیشنلی ان کے آرٹیکلز شایع ہوتے ہیں اور صفحے اول کے جو ادارے ہیں وہ ان کی اشارت کرتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل سیناریو میں انٹرویوز دیتے رہتے ہیں میں ساتھ تجزیہ کار پروفیسر سائنالوجسٹ محترم زمیر احمد آوان صاحب موجود ہیں السلام علیکم صلی اللہ علیکم سلام سب سے پہلے تو آمد کا شکریہ مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی جس طرح میں نے ذکر کیا بلکہ ایک تو اہم خاصہ یا حصہ آپ کی شخصیت کا وہ سائنالوجسٹ کا ہے ماہر امور چین اور یہ ڈگری صرف آپ کے پاس ہے پاکستان میں اور اسی پہ آپ کام بھی کر رہے ہیں اور اسپیشلی یہ ادارے جو ہیں آپ کا ایک ہیڈ آف دپارٹمنٹ کے حوالے سے ذمہ داری ہے اور سائنالوجی کی ڈگری بھی یہاں پہ دی جا رہی ہے اس پر وہ گفتور ضرور جاری رکھوں گا لیکن سب سے پہلے جو اخبارات کا حصہ ہیں جو ہیڈ لائنز ان کی طرح میں جاتا ہوں سفید چینی کا کالا دھندہ انتیس ارب کی سبسٹی کا کیس نیپ کو بھیجنے کا فیصلہ کر دیا وزیراعظم نے ایکشن پلان کی منظوری دے دی ہے کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری صورتحال اور یہ فراڈ اور اس کے حوالے سے تحقیقات اور اب اس کی طرف کاروائی ہونے جا رہی ہے پی ٹی آئی حق نے بائیس سال سٹرگل کی ہے ان کا ایک ہی ایجنڈا تھا کہ ملک میں تبدیل آئیں گے کرپشن کو ختم کریں گے اب ظاہری بات ہے جب حکومت میں آگئی ہے تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام سکینڈلز کو ایک ایک کر کے ایکسپلور کریں اور اس کی تہہ تک پہنچیں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں انہیں سزا تک پہنچائیں اس میں چینی کا بہران بھی ہے آٹے کا بھی ہے پیٹرول کا ہے پاور کٹ جنریشن کا ہے جو بھی ہیں ایک ایک کر کے سب کی باری آنی چاہیے بلکل اور یہ تو کڑا احتساب کیونکہ پی ٹی آئی نے بولا تھا لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ احتساب واقعی ہوگا ہو پائے گا دیکھیں ہمیں اپٹیمیسٹک ہونا چاہیے جب ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب احلان کرتے ہیں کہ ایکشن پلان آ گیا ہے اور نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں میرے حال میں اس میں کوئی شک و شبہت نہیں پیدا کرنے چاہیے اگر ہوتا ہے تو بھی اچھی بات ہے اگر نہیں ہوتا تو پہلے بھی تو ایسی گزارہ ہو رہا تھا میں یہی جانا چاہتا تھا کہ پہلے بھی تو ہمارے پاس ایسی ہی مثالیں ہیں کہ بڑے دعوے کیے جاتے ہیں بلند و بانگ لیکن ان کا کوئی حل نہیں ہوتا اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو بھی جماعت جو بھی حکمران جماعت کوئی بھی کاروائی کرنا چاہتی ہے یا تحقیقات کرتی ہے یا رپورٹ مندر ایام پہ لاتی ہے تو جب کاروائی کا عمل شروع ہونے لگتا ہے تو اسی جماعت کے اگر لوگ شامل ہوں گے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ تاخیر کا شکار بھی ہو جاتے ہیں بلکہ کہیں کہیں تو وہ فائلیں ویسے ہی دبکے رہ جاتی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں ایسا نہیں ہوگا دیکھیں تھوڑے سا مختلف ضرور ہے مثلا جانگل خان ترین جو عمران خان کے بہت قریبی تھے ان کا نام لسٹ میں آنا ان کا نام اشاعت ہونا ان کے خلاف انکواری ہونا ایک بہت بڑی تبدیلی کا اندیہ ہے بلکہ آگے کیا ہوتا ہے لیٹس ویٹ اینڈ سی اور ہمیں ہمیشہ اپٹیمیسٹک ہونا چاہیے پورا وقت دینا چاہیے حکومت وقت کو نہیں اس میں کوئی شیک نہیں لیکن اپٹیمیسٹک ہونے کے اگر ہم ماضی میں جائیں تو ہماری قوم آج تک اپٹیمیسٹک ہی رہی ہے کہ کہیں نہ کوئی تو ایسا ہوگا لیکن بعد میں پیسیمیسٹک کھونا پڑ جاتا ہے پیسیمیزم کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے تو اب ایک امید تو ہے کیونکہ تبدیلی سرکار ہے تبدیلی کا نعرہ رہ کے آئے اور بہت بڑے سکینڈلز ہیں یہ میگا سکینڈل ہے سبسیڈی کا معاملہ ہے اور باقی امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے لیکن یہ ساری کی ساری صورتحال میں آپ کو نہیں نظر آتا کہ اگر پی ٹی آئی عملی کوئی کاروائی نہیں کرتی تحقیقات کے بعد یعنی ریپورٹ پبلش کرتی اس کے بعد تحقیقات ہوئیں اب کاروائی کا وقت ہے اگر نہیں کرتی تو کہیں کہیں پی ٹی آئی کا اپنا تاثر بھی جو ہے سیاسی حوالے سے یا سیاسی ساکھ متاثر ہوتی نظر آتی میرے حال میں ہمیں کچھ وقت دینا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے اور اگر پی ٹی آئی عوام کے توقعات پوری نہیں اترے گی اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو ماضی میں باقی جماعتوں کا ہو سکا ہے صحیح ٹھیک ہے لیکن اہم چیز کیونکہ اپوزیشن بھی اس میں انبالو تھی اور اپوزیشن سے مراد یہ ہے کہ شاہد خاکان عباسی اور خورم دستگیر خود اس کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں بھی کی لیکن اب جب یہ منظوری دے دی گئی ہے ایکشن پلان کی تو اس کے بعد معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر انہوں نے واضح طور پر شاہد خاکان عباسی کو بولا ہے کہ سب سٹی کا آپ کو جواب دینا ہوگا اور جو بھی مافیاز ہیں ایک ایک کر کے ان سے نمٹا جائے گا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو اپنے لوگوں کا ایک حل کا احباب تھا پی ٹی آئی کا تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اس میں شامل تھے اور ان کو چھوڑ کے اب بات کریں اپوزیشن پہ ڈائریکٹ تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایسی صورتحال میں بھی ڈائریکٹ فائرنگ ہو رہی ہے اپوزیشن پہ یعنی لفظی گولہ باری تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی تحریک انصاف کے لوگ جو شامل ہیں جو اس میں معاملے میں میگا سکینڈل کا حصہ ہیں ان سے انکوائری ہوگی یا واقعی اپوزیشن پہ ہی لفظی گولہ باری رہے گی پاکستانی سیاست کا ایک کلچر ہے ایک مزاج ہے ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتی ہیں لیکن میرا خیال میں اتصاب سب کا برابر ہونا چاہیے اکراؤس در بورڈ ہونا چاہیے مجرموں کو کیفے کردہ تک پہنچانے چاہیے ارسپیکٹیو کہ وہ کس سیاسی پارٹی سے ہم دردیاں رکھتے ہیں تو نہیں آپ کو یہی لگتا ہے کہ واقعی انویسٹیگیشن جن کی ہو رہی ہے ان کے خلاف ہی جایا جائے گا یا وہ کیونکہ نائنٹین ایٹی فائیو سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے پرانے حساب نکالے جائیں گے اصل معاملہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ تھے ان کا سارا احتساب تو بنتا ہے جو اس وقت موجود ہے ہمیں پر امید ہونا چاہیے اور وقت دینا چاہیے اور اگر موجودہ حکومت بھی پرانی حکومتوں کی رویس پر چلے گی تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوا ہے تو اپوزیشن بڑی متحرک نظر آ رہی ہے اے پی سی بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کمر زمان کا ایرا پی فرس پارٹی کہ وہ بار 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 بول رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو یہاں تک بول آئے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے یہ سیاست کا حصہ ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے ہمارے کلچر کا حصہ ہے آپ کو نہیں لگتا بدلنا تو چاہیے بدلنا چاہیے خاص کر اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں جو جیو پولٹکس ہیں ہمیں کچھ ہوش کے ناکن لینے کی ضرورت ہے نہیں ہوش کے ناکن لینے کی ضرورت تو ضرور ہے اور بلکہ تحریک انصاف کے کہنی زیادہ سے مداری نہیں آئیت ہوتی جنہوں کا سلوگن بھی تبدیلی تھا اور واقعی عوام جو شعوری طور پر شاید اس سطح پر نہیں ہیں کہ وہ ایسے فیصلے کر سکیں کہ قوم سنبھالنے کے لیے کوئی لیڈر آئے لیکن عمران خان سے تحریک انصاف سے قوم کو امیدیں تو بہت تھیں پر اپوزیشن بھی اب جس ڈگر پر چل رہی ہے وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ناکام ہو گئی ان سے کوئی کام نہیں ہو رہا ان کی پالیسیز غلط ہیں یہ ڈومیسٹک پولٹکس ہیں یعنی آپ کو ہر طرف صرف پولٹکس نظر آ رہی ہے کہ واقعی کوئی ایسی ریالیٹی ہو ہاں میرے حال میں کوئی ایسی بہت بڑی بات نہیں ہے یعنی آپ کی نظر میں ابھی تک جو حکومت کر رہی ہے وہ سٹیبلیٹی کی جانے پہ میرے حال میں ہمیں وقت دینا چاہیے ابھی بہت جلد بازی ہوگی کسی نتیجے پہ پہنچنا لیکن اگر ظاہر بات ہے یہ حکومت بھی اسی ڈگر پر چلی جیسے ماضی کے حکومتیں تھیں تو اس کا بھی انجام وہی ہونا ہے لیکن اس کا انجام تو وہی ہوگا ملک پھر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کیونکہ دورانیاں تقریباً دو سال کے لگ وقت تو ہے اور مزید تین سال کا سلسلہ ہے کتنا وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم میرے وقت دے دیں تو بہتری کی جانب میرا خیال میں پاکستان میں جو تبدیلی آنی ہے وہ اندر سے نہیں آنی ہے ہماری حکومت سے نہیں آنی ہے یہ اس خطے کی جو جیو پولیٹرکس ہیں وہ پاکستان کا فیوچر ڈیسائیڈ کریں گی صحیح بلکہ میں اب اسی طرف جانا چاہوں گا کیونکہ میں نے آپ کے طرف میں بولا سائنالوجسٹ ماہر امور چین اور سپیشلی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال تو ہے کہ یہ کیا چیز ہے گو کہ ہم نے بہت سارے پروگرامز میں اس کو ڈیفائن بھی کیا ماہر امور چین میں جاؤں گا کہ تھوڑا سا ایک ڈسکریپشن ضرور دے دیں آپ اپنی ڈگری کے حوالے سے اس تعلیم کے حوالے سے اور اوورال اس کا ایمیج میری تعلیم جو ہے وہ بنیادی تعلیم چائنہ سے ہے میں نے وہاں پہ لینگویج کی بی ایسی انجینئرین کی میں میکنیکل انجینئر ہوں مانسٹر کیا ساڑھے سال سال میں نے وہاں تعلیم حاصل کی پھر تک یہ بن چھ سال تک میں تک وہاں پہ ایسی ڈپلومیٹ کام کیا پاکستان امبیسی پیچنگ میں تیرہ سال میرا چین میں مسلسل قیام تھا اس کے علاوہ انیس سو اسی سے میرا تعلق ہے چین سے تو میں چین کو سمجھتا ہوں چین کی زبان چین کا کلچر چین کا ٹیمپرامیٹ ان کی سوچ ان کی سیاست اور یہ سائنالوجی کی جو ڈگری آپ کو ملی یہ کس سن میں ہے یہ نائیٹی ایٹی فائیو میں ایٹی فائیو میں اور نہ اس سے پہلے کسی پاکستانی کو ملی نہ اس کے بعد کسی پاکستانی کو مل پائی تو آپ اسی ماہ اسی تعلیم کو یہاں پہ آگے بڑھا رہے ہیں بلکل ہم نسٹ میں سائنالوجی کا پروگرام لانچ کر رہے ہیں اب کرونا کے وجہ سے شاید ڈیلے ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلدی شروع ہوگا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ سکوپ بھی نظر آ رہا ہے اور یہ ترویج بھی پاتی ہوئی نظر آ رہا ہے حقیقت میں یہ ہے کہ اس وقت جو عبرتی وی طاقت ہے وہ چائنہ ہے تو چائنہ کے مطلعے جتنا ہمیں معلومات ہوں گی جتنی سوچ بوجھ ہوگی جتنی سمجھ ہوگی اتنے ہمارے مفادمی ہیں اور اسی حوالے سے آپ کے آرٹیکلز بھی شایعہ ہوتے ہیں مختلف انٹرنیشنل جو ہے ادارے ان کی جانب سے نشریاتی ادارے بلکہ چائنہ ڈیلی سی سی ٹی وی چائنہ کو آپ نے پچھلے دنوں انٹرویو بھی دیا ہے تو میری تھوڑی سی مرضی یہی ہوگی کہ ہم اس طرف جائیں پچھلے دنوں جو داخت کا معاملہ تھا اور چائنہ تو ڈٹ گیا چائنہ نے واضح طور پر انکار کر دیا اور بھارت وہ گیدر بھب کیا اور جو ان کی صورتحال تھی گفتگو کرنے کی دعوے کرنے کے اور نعرے لگانے کا وہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ جھاک کی طرح بیٹھ گیا نہ مودی بولا نہ مودی سرکار بولی اور نہ ہی بھارتی میڈیا بولا تو ایسی صورتحال میں اور جو صورتحال وہاں پہ ہے ایڈلو سی پہ اور ان کے جو معاملات ہیں وہاں پہ سرحدوں پہ بھارتی فوج جس طرح پسپائی کی جانب جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے چائنیز جو ہیں وہ جس دلیری سے وہاں پہ مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جتنے علاقے میں وہ اندر داخل ہو گئے اور اس کے بعد انکار کر دینا کہ لداخ کا کوئی بھی سلسلہ یا کوئی بھی جگہ وہ واپس نہیں ہوگی یا وہ چین باہر نہیں جائے گا اس ساری صورتحال میں وہ بھارت کی گیدر بھب کیا اور بزدری اور چائنہ کا ایمیج وہ کیسے دیکھ رہے ہیں رہن صاحب پہلے میں آپ کو تھوڑا سے اس کا بیک گرونڈ بتا ہوں نائنٹین فورٹی سیون میں جب پارٹیشن ہوئی تو یہ ساری لائن اف کنٹرول یا انٹرنیشنل بارڈر ورہا کو ڈیفائن کیا گیا اس سمانے میں چین میں جو حکومت تھی وہ نیسلنسٹ گورنمنٹ کی تھی جو بہت ایک نئیب گورنمنٹ تھی بہت کرپ گورنمنٹ تھی اور خانہ جنگی کا سکار تھی اس وقت چین کی حکومت بہت ایک کمزور تھی اس وقت چین کی حکومت اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی تھی نائنٹین فورٹی سیون میں اور اس وقت برطانیہ نے جو بانڈریز بنائیں یا جو علاقے ہندوستان میں شامل کیے چین اس وقت کچھ کر نہیں سکتا تھا بہت ایک کمزور پوزیشن میں تھا نائنٹین فورٹی نائن میں کیمنس پارٹی اف چائنہ لیٹ بہچے میں موزتوں تک آور اور اسٹیبلش کیا پیپلز ریپبلک آف چائنہ اس کے بعد چینی حکومت دن بہ دن مضبوط ہوتی گئی اس وقت چین ایک سپر پاور بن چکا ہے اس وقت چین اپنے پرانی کھوئی جاگیر واپس کرنا چاہتا ہے یعنی حالیہ طاقت جو چائنہ کے پاس ہے اس کے پیچھے موزتوں کا بہت بڑا کردار ہے ظاہری بات ہے یہ سارا لداہ کا علاقہ ارچن پردیش اور بہت سے حصے جو اس وقت ہندوستان کے قبضے میں ہیں یہ بیسیکلی تبت کا حصہ تھے چائنہ کا حصہ تھے وہ اپنا حصہ واپس لینا چاہتے ہیں وہ اپنا علاقہ واپس لینا چاہتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگر ہندوستان نے بہتر سال تک اس پہ غاسبانہ قبضہ رکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کا حصہ بن گئے ہیں جمعہ کشمیر یہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ تھا ہر صورت میں یہ پاکستان کیسا بننا چاہیے تھا اگر ہندوستانی فوج نے زبدستی جبرن قبضہ کر لیا ہے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہے کہ وہاں قبضی سائٹ ہو لیکن اگر ہندوستان اپنی ہڈ دربی پہ قائم ہے اور اس پہ قابض ہے بلکہ اس کا سپیشل سٹیٹس منصوح کر کے آئین کو توڑ کے اپنی یونٹریٹری کا حصہ بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کا حصہ بن گئی ہے ملکل گرداسپور مسلمانوں کی اکثریت تھی چودہ اگست کو وہ پاکستان کا حصہ بنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پندرہ اگست کو وہ ہندوستان کا حصہ بن گیا تو وہ لیگل ہو گیا ہے صحیح جونانگار اور بہت سی راستے جو ہیں جو پاکستان کا حصہ تھی اسی لئے کے سے بہت سائل نیپال کا ہے جو ہندوستان نے قبضہ کیا ہوا ہے اس لئے کے سے بنگال کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا اس وقت جو بنگلہ دیش ہے یہ بیسیکلی پورا بنگال ہونا چاہیے تھا تو وہ اصحاب جو ہے بنگلہ دیش کبھی بھی واپس دینے کا یعنی بھارت نے تو پھر اپنے بہت سارے علاقے غاصبانہ حصیت سے ہی اپنے پاس بکے ہوئے ہیں بلکل یہی حقیقت ہے بلکل یہی حقیقت ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں انٹرنیشنل لاز ویانہ کنونشن باقی جو تنظیمیں ہیں اس طرح نا کہ بہتر سال تک ہندوستان کے بیگ پہ جو طاقتیں تھیں برطانیہ اور امریکہ یا ریشیا جو بھی تھے اس وقت وہ ہندوستان کی سپورٹ کر رہے تھے اور جو ہمسائے ممالک تھے وہ سارے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنا حق جو ہے وہ چھین سکے اپنا حق لے سکے اب میرا حال میں صورتحال بدل گئی ہے اب ہندوستان جو ہے جب چین کے ساتھ مقابلے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ تو کسی بھی صورت میں چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن زمین صاحب صورتحال کیا بدلی ہے میں تھوڑا سا اس سیناریو میں جاؤں گا کہ جب بھارت نے ان عراقوں پہ قبضہ کیا تو اس وقت بھارت شاید خاموشی سے یہ سارے کام کرتا رہا جو اس کی عادت میں شامل ہے نیچر میں فطرت میں یا وہ خطے میں شامل ہے ان کے سوچ اور اسی ہندتوہ سوچ کے تحت اور ایک تو خاموشی دوسرا جبر کے ساتھ یعنی تشدد کے ساتھ مظالم کے ساتھ لیکن چائنا جب یہ کر رہا ہے اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے یعنی ترقی آفتیہ مبالک اور وہ مبالک جو سپیشلی ان کے ساتھ تھے جن کا آپ ذکر کرنے ہیں کہ پیک ان کی رہی ان کا ساتھ ان کو رہا لیکن اس کے باوجود نہ ان کی کوئی آواز آئی نہ بھارت کی کوئی آواز آئی تو یہاں پہ اس دور میں ترقی آفتہ دور میں جس میں بھارت نے بھی بہت ترقی کی بہت سارے دپارٹمنٹس میں لیکن چائنا کا یوں دلیر آنا اپنا قبضہ کرنا ان علاقوں پہ آنا اور واضح طور پہ پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ جو بھارتی فوج کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے اور بھارت اس کے بعد کس طرح خاموش دبا بیٹھا ہے وہ جو بلندو بانگ دعوے کیے جاتے تھے وہ کھوکلے ہو کے رہ گئے وہ جو نعرے لگاتے تھے وہ جو بھارتی میڈیا بولتا تھا اور چیختا تھا وہ ساری کی ساری آوازیں ایسے ہیں جیسے گدی سے کھینچ لی گئی ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان کی کوئی ایسی ترقی نہیں تھی یہ ویسٹرن ورڈ تھی خاص کا امریکہ جو ہندوستان کو بڑھا چلا کے پیش کر رہا تھا چین کے مقابلے میں لہ رہا تھا اور چین کو کنٹین کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا حقیقت یہ ہے نہ تو بھارت کی اکانومی کوئی اچھی تھی نہ کوئی اور ایسی سائنٹیفک وہاں ترقی ہوئی ہے غربت وہاں بڑی ہے بدمنی بڑی ہے تو ہندوستان کا امیج جو ہے صرف میڈیا میں اچھی ہوئی تھی حقیقت بہت مختلف تھی اب جو ہے ہندوستان ایکسپوز ہو گیا جب چینی فوج نے داخل ہو کے اپنا علاقہ واپس لیا تو ہندوستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا ہندوستان کسی بھی طریقے سے چین کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا نہ جنگ کر کے نہ فوجی اتبار سے نہ معاشی اتبار سے نہ ڈپلومیسی میں کر سکتا ہے اور جو ہندوستان کے بیک پہ جو مالک تھے وہ خود کرائسز کا شکار ہے وہ ہندوستان کی مدد کو نہیں آئیں گے یعنی جو ہوا دینے والے انہوں نے خود ہوا لگ گئی جو انہیں خود ہوا لگ گئی صحیح تو اس وجہ سے بھارت کسی حد تک یکتائی کا شکار نہیں ہو گیا خطے میں بھی اور ان ممالک میں بھی اور سپیشلی جو جس طاقت سے وہ لڑنا چاہتا تھا چائنا کسی کے بحاب پہ کہلیں کسی کی سپورٹ پہ کہلیں تو بالکل خالی اور اکیلہ پن نہیں ہے بھارت کے لیے ابھی تو اور بہت کچھ ہونا باقی ہے نیپال اپنا علاقہ واپس لے گا صحیح بلکل لے گا بنگلہ دیل سے اپنا خواہ ہوئے علاقہ ان سے واپس لے گا پاکستان کا بھی علاقہ جو اندوستان نے قبضہ کیا ہم واپس لیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ واقعی وہ ہاتھ پیچھے ہو گئے اور جہاں پہ بھارت چلا گیا جس اگر میں لفظ استعمال کروں جس طرح مجیشت کا ہم ذکر کر رہے ہیں تو تواہی کے دہانے پہ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو کلچرل صورتحال ہے اور اندرونی جو ملک کی صورتحال ہے وہ بڑی پوری ہے مندر آم پہ نہیں آرہا لیکن پھر بھی بہت سارے واقعات جو ہیں آندہ ریکارڈ ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے لیکن ایسی صورت میں ذمہ دار پھر کون ہے مودی مودی سرکار مودی سرکار بیسیکلی وہاں پہ نا ہندوستان میں کیا ہوا ہے اس سے پہلے جب تک کانگریس کی حکومت تھی تو کانگریس سیکلر رہی ہے تھوڑی سی ڈیموکریسٹک رہی ہے تو انہوں نے سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں جب یہ انتہا پسندوں نے حکومت کو ہائیجیک کیا ہے میں تو یہ کہوں گا ہائیجیک کیا ہے آر ایس ایس اور اندوتوہ اور مودی اور یہ سارے لوگ جو نا یہ جب سے حکومت میں آئے ہیں تو وہ انتہا پسند دانہ جو پالیسیز تھی انہوں نے انڈیا کا بیڑا غرق کیا ہے انٹرنلی انڈیا کو تباہ کیا ہے نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب بھارت کے باسی جو ہیں وہ واقعی یہ بات ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آوازیں تو واضح اٹھنا شروع ہو گئیں کہ ہمارے ملک کو ہمارا ہی لیڈر تباہ کر رہا ہے اور اب انہیں شاید اس کے بیک گراؤنڈ کا بھی کوئی احساس ہوتا نظر آ رہا ہے ہندوستان میں اپوزیشن تو ظاہر بات محافظ کرتی کرتی ہے خطہ ہے کہ جو بی جی پی کے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہندو ہیں جو سوچ سمندھ کے مالک ہیں جو سکالرز ہیں ان کے لچے ہیں دانشور ہیں وہ بھی موڈی کو کرٹسائز کر رہے ہیں ان کے انٹرنل ریزیسٹس بھی اب بہت بڑھ گئی ہے صحیح یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھارت کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے بھارتی سرکار کے حوالے سے اور اس شخص کے حوالے سے جو اس عہدے پر پراجمان ہے اور خطہ بھی آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا بھارت کی ساتھ شویوں کی وجہ سے بلکل ہندوستان کی اپنے ہمسائے ممالک سے تمام ہمسائے ممالک سے بہت کشیدگی ہے وہ پاکستان ہو چین ہو بنگلہ دیش ہو برما ہو یا نیپال ہو سب کے ساتھ کشیدگی ہے خطہ کے سری لنکا کے ساتھ اور مالدیو کے ساتھ بھی اس کی مودی شخص اپنے ملک کے لیے بھی خطرہ اور خطے کے لیے بھی خطرہ ہے اس وقت مودی جو ہے وہ سکورٹی کنسرم ہے اور ساتھ میں سرکار بھی سرکار بھی زائی بات ہے لیکن میں پھر واپس آؤں گا چائنہ کی جانب اور چین کا یعنی وہ عظم کہہ لیں یا ان کی طاقت کہہ لیں یا ان کی وہ صلاحیتیں کہہ لیں جو اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے بھارت تو بالکل خاموش ہو کے ویٹ گیا لیکن اسی سناریو میں کیونکہ دیرینہ دوستی ہے پاکستان کے ساتھ چائنہ کی اور سی پیک کے معاملات ان کی طرف کیسے ان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں میں ذرا اس کا امیڈیٹ کنسرم بتاؤں کیا ہوا ہندوستان جو ہے لدھاخ میں ائر بیس بنا رہا تھا وہاں روڈ اور انفرسٹرکچر ڈیولپ کر رہا تھا بریجز بنا رہا تھا وہاں پہ ملٹری بیس بنا رہا تھا بھارت 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 اور امریکہ میں ایک معایدہ ہے جس کے تحت دونوں ملک ایک دوسرے کے ملٹری بیسز کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لدھاخ میں جو ائر بیس بنے گا یا ملٹری بیس بنے گا وہاں پہ امریکہ کی رسائی ہوگی اور میں حال میں چین کے لیے یہ بہت بڑی تھریٹ تھی کہ اگر امریکہ لدھاخ میں آ کے بیٹھ جائے اور کہیں کہیں یہی وہ وجوہات اور مفادات ہیں جن کی بنا پر سپورٹ کی جاتی ہے بھارت کو جی ذہنی بات ہے امریکہ جو اگر بھارت کو سپورٹ کرتا ہے تو صرف سپورٹ کرتا ہے میں حال میں بھارت اس وقت جو ہے اسرائیل کے بعد سب سے بڑا بینیفیشری یا یو ایس ایڈ کا صحیح اصلہ ٹیکنالوجی ایڈوکیشن ٹریڈ ایکانومی ہر فیلڈ میں امریکہ نے بھارت کو سپورٹ کیا ہے اس کا ایک ایجیکٹیو تھا کہ چین کے خلاف استعمال کریں گے اور اگر بھارت چین کے خلاف استعمال ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو امریکہ کی یہ ساری سپورٹ کسی وقت بھی تو یہ جو اڈے بنائے جا رہے تھے وہ چین کے لیے اور پاکستان یعنی بہت ہے پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا لیکن ظاہری بات ہے کہ چین کو اگر ڈائریکٹ تھریٹ ہوگی تو چین تو نہیں اسے وہاں اڈے بنانے دے گا تو چین کی مجبوری تھی کہ ان اڈوں کو رکھا جائے صحیح اور سی پیک کہاں دیکھ رہے ہیں یقینی بات ہے اس کا امپیکٹ سی پیک پہ بھی ہوگا کیونکہ یہ جو جگہ تھی تقریباً چند کلومیٹر کے فاصلے تھی خنجرہ پاس سے اگر خدا نہ خواستہ بھارت مہم جو یہ کر کے خنجرہ پاس کو بند کر دیتا ہے تو سی پیک تو ختم ہو جائے گا سی پیک جو ہے پریزیڈن سی چنپین کا ڈریم ہے یہ اس کا انیشیٹیو ہے بیسیکلی جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیو ہے یہ پریزیڈن سی چنپین کا پرسن انیشیٹیو ہے اور یہ چین کے آئین سی پیک ہے اگر چین کے آئین کو آپ پعمل کرنے کوشش کریں گے اگر سی پیک کو سبوٹاج کرنے کوشش کریں گے تو چین ہر صورت میں اپنی حفاظ کرنا جا ہے یعنی یہ ون بیلٹ ون روڈ والا جو کونسیپٹ ہے یہ آئین کا حصہ ہے آئین کا حصہ ہے جی صحیح اور لیکن میں واپس تھوڑا سا بھارت کی وہ کا سبانہ سوچ اور ہر ترمیوں کی طرف آنگا کہ ایسی صورتحال میں ابھی بھی جب انہیں وازموں کی کھانی پڑ گئی چائنہ کی طرف سے اور پاکستان کی تو بہت ساری مسائلیں ایسی پڑی ہوئی ہیں کہ بھارت کو پتا ہے کہ کیا بہت بکتی ہے اور حال یا جو صورتحال ان کے پائلٹ کے ساتھ ہوئی ابھی نندن کے ساتھ وہ بھی وہ جانتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے بعد بھی وہ بہت ایکسپوز ہو گئے ان کی صلاحیتیں سپیشلی اصلاحاتھیاروں کے حوارے سے اور فوجی جتنی بھی استعداد ہے اور سامان ہے وہ بھی سارے کا سارا بوسیدہ نظر آنا شروع ہو گیا پوری دنیا کو لیکن اس کے باوجود بھارت مقبوضہ کشمیر میں کیوں ظلم ڈھائے ہوئے ہیں مظالم چاری ہیں پترین لاکٹ آن ہے کل بھی شپئیہ میں افراد کو شہید کیا گیا وہ چھے افراد کو مزید شہید کیا گیا اور یہ قطعہ غارت چاری ہے اور اس کے ساتھ اس مدری اور وہ نسل کشی اور عبادیات یہ سارے کے سارے نو عبادیاتی سلسلے جو ہیں یہ تمام سادشی اور جرم اور یہ ظلم یہ کب بند ہوگا یہ کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے میرے حال میں تبدیلی جلدی آئے گی ہمیں پر امید رہنا چاہیے اور اب سے پہلے تک یعنی کہ چین کے لڈاق میں داخل ان سے پہلے تک جو سیچویشن تھی وہ اور اب کی سیچویشن بالکل مختلف ہے کچھ ٹائم لگے گا ہندوستان کو سمجھنے میں اور چیزوں کو ٹھیک کرنے میں لیکن میں حال میں بھارت کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ کو غاسبانہ قبضہ نہیں برکارہ رکھ سکتا سیئی لیکن حکومت نہیں جل سکتی بلکل لیکن غیر انسانی اقتعامات تو باقی بھارت میں بھی ہو رہے ہیں کل کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں بھارتی پولیس اہلکار جو ہے وہ ایک شخص کا گلہ دبا کے اس کو مارنا چاہتا ہے لیکن میڈیا کی وجہ سے وہ پیچھے ہو جاتا ہے اگر میڈیا نہ ہو یا بہت ساری ایسی کاروائیاں جو ہیں جو منظر عام پہ نہیں آتی ہیں اندر ریکارڈ نہیں ہے تو کتنا انہوں نے یہ عوام کو مارا ہوگا قتل و غارت کی ہوگی ایسی صورتحال میں اب بھارت کو کہاں دیکھ رہے ہیں لداخ انسیڈنٹ سے پہلے پورا ویسٹر میڈیا اندوستان کو یہ سپورٹ کر رہا تھا اس کے جرائم کو چھپا رہا تھا پردہ پوشی کر رہا تھا لیکن اب میں حال میں دنیا کو پتا چل گیا ہے اور اندوستان کمپلٹلی ایکسپوزڈ ہو گیا ہے تو یہ بہت جلدی وہاں پہ صورتحال بیتر ہونے کے چانسز ہیں اب میں تھوڑا سا روح کیونکہ انٹرنیشنل سیناریو میں آپ کے بہت سارے آرٹیکلز ہیں اور حال یہ جو امریکہ کی صورتحال ہے اس پہ بھی آپ نے بہت سارا لکھا اور انٹرویوز دیئے ہیں تو امریکہ میں جو سیاہ فارم شہری کی علاقت ہوئی ہے اس کے بعد وہ نسلی تاثب کے جو فضادات یا احتجاج شروع ہو گئے ہیں جان فریڈ کا قتل جو ہے وہ واقعی ایک ہوا بن گیا ہے اور وہ سپر پار جو ہے وہ ہل کے رہ گئی ہے متزلزل نظر آتی ہے اور وہ احتجاج صرف وہاں تک نہیں اب تو پوری دنیا میں پھیل گیا جرمنی آسٹریلیا انگلینڈ ایون کینیڈا اور جسٹن ٹروڈو نے خود اس میں شرکت کی ہے یہ ساری کی ساری صورتحال امریکہ کے حوالے سے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس طرح ہے کہ یہ ایک صحفہ باشندے کی موت یا ہلاکت نہیں ہے اس کی پیچھے بہت سی تلخیاں پوشیدہ ہیں ان فیکٹ امریکہ ایک ایمپائر تھا جو ڈیکلیئر تھا یا انڈیکلیئر تھا پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہا تھا اپنی نیوی کے ذریعے پوری دنیا میں اس کے اڈے تھے اس کے بحری بیڑے تھے پوری دنیا میں بہت سے ملکوں میں ان کی فوجت آئنات تھی اور اکنے مفادات کی تحفظ کے لیے اس نے ہر قدم اٹھایا اور یہ پوری دنیا میں یہ ساری معاملات رہے ہیں لیکن یقینی بات ہے ہر ارود کے بعد زوالدو ہے رومن ایمپائر بہت بڑی تھی لیکن ٹوٹ گئی بریٹس ایمپائر جب ٹوٹی تو اس کے پاس بہت کچھ سٹرانگ نیوی تھی بڑی دولت تھی لیکن نہیں بچا سکتی لیکن کہیں کہیں وہ سیمٹمز بھی تو ہوتے ہیں نا جیسے نائنصافی ظلم تشدد اور بے گناہ افراد کا قتل جی میں اس طرح آتا ہوں تو امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اپنی ایمپائر قائم کی سیکنڈ ورلڈ وار میں جب دنیا جنگ میں ملوز تھی تو امریکہ نے اپنے ہاں کو سائٹ پہ رکھا امریکن لیڈر سے جو تھی اس وقت پلیننگ کر رہی تھی کہ پوسٹ ورلڈ وار ٹو ہم کیا کریں گے شہی ورلڈ وار ٹو کے آخری اس لاسٹ لیگ میں وہ انٹر انوال ہوئے اور اپنی منوپلی قائم کر لی چاہے اس کے لیے انہوں نے ایٹم بم کا استعمال کیا چاہے اس کے لیے انہوں نے کچھ بھی کیا لیکن اپنی سپرمیسی قائم کر لی اس کے بعد امریکہ نے مارشل پروگرام لانچ کیا ویسٹرن یورپ کو ڈیویلپ کیا اس سے بینیفٹ لیے اور دنیا کا ایک لیڈر بن گیا گلوبل پاور بن گیا صحیح کئی دہائیوں تک یہ سلسلہ جاری رہا اس نے یورپ کو کمیونزم تھریٹ سے ڈرا ڈرا کے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا امریکہ نائنٹی ون میں جب رشیہ فارمر یوی ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہوا تو کمیونزم تھریٹ ختم ہو گئی پھر امریکہ کے پاس صرف اور صرف اکلوتا یونی لیٹ یونی پولر سپر پاور بن گیا یونی پولر ورڈ میں سپر پاور بن گیا پھر امریکہ کے مزاج تبدیل ہو گئے اس میں فخر آ گیا تکبر آ گیا غرور آ گیا اس میں غیر انسانی رویہ آ گیا پھر اس نے یہ سمجھا کہ اب میں اکلوتا داکتا ہوں اس نے پھر یعنی یہ طاقت کا وہ نشہ ہے جس کی بنا پہ انہوں نے یہ تمام حرکات و سکنات کی اور آج بھی جس کا سامنا امریکہ کو ہے نائنٹی ون سے لے کر ارلی ٹو تھاؤزنڈ تک جو ہے امریکہ نے من مانی کی اور انتہا کی اراغ کی تباہی ہو یا لیبیا کی تباہی ہو افانستان کی جنگ ہو یا یمن میں کرایسز ہو یا عرب سپرنگ ہو امریکہ نے من مانی کی اسے کہیں سے کوئی مضامت نہیں ہوئی یعنی یہ وہ دنیا بھر کی سازشیں ہیں جہاں پہ پوری دنیا کو متاثر ہونا پڑا لیکن اب یہ معاملہ امریکہ لیکن اور اس دوران میں حتہ کے یونٹین نیشن کو بھی انوال نہیں کیا گیا اور بائی پاس کر کے یونی لیٹن کا ویہ ہوتی رہی لیکن صورتحال بدلی کب بدلی جب سیریا وار شروع ہوئی تو امریکہ اور یورپ بہت وہاں پہ حملے کر رہے تھے اور بڑتری حاصل تھی انہیں انہیں یہ تھا کہ ہم چند دنوں میں بچھل اور اسد کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے تو کیا ہوا رسیہ انوال ہو گیا رسیہ نے ریزسٹ کیا اور امریکہ کو اور یورپ کو موں کی کھانی پڑی جب یورپ نے دیکھا کہ اب تو وہاں دالنگ کر رہی ہے تو یورپ نے امریکہ سے اپنی سپورٹ کھینچ لی کم کر لی آستہ آستہ امریکہ نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی اپنے فوجیوں مہا سے نکالیں گے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ ایک لٹنس ٹیسٹ تھا یعنی سیریا کی صورتحال اس کے بعد ون آفٹر ان ادھر اف فیلیر امریکہ کو سامنا کرنے پڑی ایک کے بعد یکے بعد دیگرے مسلسل ناکامیوں ہوں چاہے وہ ایران کے ساتھ جو پنگا لیا جنرل سلمان حسینی کو جو سیسنیٹ کیا اس کا جو ریاکشن ہوا وہ امریکہ برداشت نہیں کر سکتا وہ ایک بہت زلت تھی اس کے لیے افغانستان میں اسے زلت ہمیشہ قرصت ہوئی اور اسے اب یہاں سے جانا پڑ رہا ہے نورتھ کوریا کو اس نے بڑی کوشش کی کہ ہم اسے دبا لیں گے لیکن وہاں بھی اسے موں کی کھانی پڑی چین کے خلاف اس نے ایک تجارتی جنگ کا آغاز کیا جس میں اسے امریکہ کو زیادہ نقصان ہوا چین کا بھی نقصان ہوا لیکن امریکہ کو زیادہ نقصان ہوا اب ون آفٹر این ادر ایک کے بعد جگہ کے بعد دیگرے مسلسل ناکامی ہو رہی ہیں پھر کوورٹ نائنٹین کی وجہ سے وہاں اس وقت امریکہ جو ہے میس ریور کنڈیشن کی بلکہ سب سے ورس ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے نمبر آف کیجویلٹی وہاں سب سے زیادہ ہوئی ہیں نمبر آف انٹیکشن سب سے زیادہ ہوئی ہیں اور ایکنومک لاؤس بھی بہت زیادہ ہوا ہے بلکہ یہاں پہ میں یہ جملہ ضرور بولنا چاہوں گا کہ ہتھیاروں کا نشاہ یا طاقت کا نشاہ جو ہے وہ ایسے ٹوٹا کہ بے بسی کار بے بسی کار یہ جو سیافہ باشندے کی جو موت کا واقعہ ہے اس کی پیچھے بہت بڑی کہانی ہے یہ ایک نہیں ہے یہ بہت سے ایسے واقعات ہیں وہ کمپائل ہو کے برسٹ ہوا یہ اور پوری دنیا میں پھیلا ہے حقیقت یہ ہے کہ امریکن امپائر is going to end صحیح یہ نہیں آپ کو کنکلویجن یہ ہے کہ امریکن پار جو ہے is going to end صحیح لیکن یہ معاملات تو اپنی جگہ پہ پوری دنیا جب اس میں انوالف ہو رہی ہے تو اس صورتحال میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کا امپیکٹ کتنا پڑے گا اور پوری دنیا سے مراد یہ ہے کہ اگر آسٹریلیا انگلینڈ شرمنی کینیڈا تمام جگہوں پہ اسی نسلی تاثب کے حوالے سے اور امریکہ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں تو وہ کیا رنگ نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ ہمارا یقین ہے کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نانشاہ بھی حکومت نہیں چل سکتی ہے اگر نسلی تاثب پائے جائے گا تو وہ نہیں چلے گا وہ دیر پر نہیں ہوگا ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہونا ہی ہے اور یہ معاملہ آپ کو بلکک بلکک پار ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا سپر پار کے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے بلکہ لیکن حالات تو ایسے ہیں کہ وہاں کا ایک شہر جو ہے میڈیا پالس اس کا میر جب احتجاج میں آتا ہے اس کو واضح طور پر نکال دیا جاتا ہے اور دوسری طرف اگر میں جاؤ تو ایک بہت بڑی کمپین یعنی ایک تصویر جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی امریکی صدر کی تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتی ہے اور وہ تصویر نفرت کے طور پر آوے سانکی جاتی ہے اور پوری دنیا میں لوگ اسے شیئر کر رہے ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا عامل قدائی کہتا ہے وہ اب نفرت کی علامت بن چکا ہے امریکہ کی ڈیٹوریشن تو دو ہزار سے شروع ہو گئی تھی دو ہزار ارلی ٹو تھاؤزن میں لیکن صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد کچھ چیزیں زیادہ تیزی سے ڈیٹوریٹ ہوئی ہیں بس پہلی جو سپیس کی ہے پریزنٹ ٹرمپ نے سٹیٹ آف یونین سے پریزنٹ بننے کے بعد پہلی جو میڈن تقریب تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ امریکہ فرسٹ اس سے پہلے امریکہ جو تھا وہ گلوبل پاور تھا اور پوری دنیا کی لیڈرشپ کی بات کرتا تھا ٹرمپ نے پہلے یہ کنسپٹ دیا کہ نہیں ہم گلوبل پاور نہیں ہیں ہم تو صرف امریکہ فرسٹ ہیں ہم تو امریکہ کے تحفظ کو دیکھیں گے باقی ملکوں متعلق ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم ان کے کوئی پروانی کریں گے تو یہ فرسٹ امپریشن یہی گیا ٹرمپ کی ایڈنسٹریشن کا کہ امریکہ فرسٹ اس کے بعد انہوں نے جو اقدامات لیے چاہے وہ امیگریشن پالیسی ہو ویزا پالیسی ہو یا سینکشن ہو یا ٹریڈ ہو ہر طریقے سے انہوں نے امریکہ کو وائٹ سپرمیسی کو پرموڈ کیا صحیح اور اور پھر دنیا بھر میں جو انہوں نے اقدامات کیے جو بیانات دیے وہ تھوڑے سے ڈیمیجنگ قسم کے تھے امریکہ کے لیے اس پر امریکہ کے لیے پوری دنیا میں ایک انٹی امریکہ دیکھنے ایک بڑا اہم نمکتہ امریکہ کے حوالے سے اب امریکی جو سیاست کہلیں یا حکومت کہلیں اس کا اور پینٹاگان یعنی فوج کا وہ ایک بڑا تضاد آ گیا ہے سامنے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں فوج جو ہوتی ہے کسی بھی ملک ہے چاہے وہ پاکستان ہے چاہے وہ امریکہ ہے چاہے کوئی ملک ہے بلکہ فوج ہوتی ہے ایک مستند ادارہ ہوتا ہے فیری ویل آرگونائز ہوتا ہے ویری ویل ڈسسپلن ہوتا ہے ان کا ایک ویزن ہوتا ہے اور لانگ ٹرم پلیننگ ہوتی ہے پوری دنیا میں فوج جو ہے وہ صرف جغرافہ نہیں بلکہ نظریاتی حدود کا بھی تحفظ کرتی ہے تو امریکہ میں بھی پنٹاگون میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو امریکہ سے بہت مخلص ہیں جو امریکہ کو گرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایکشن میں آئیں گے کیونکہ کانسٹیٹوشن میں بہت سے چیزیں ہیں ان کی پاول لیمیٹڈ ہیں لیکن وہ جو کچھ کر سکے گی پنٹاگون وہ امریکہ کو بچانے کے لیے کرے گی لیکن اب تو پھوٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا یعنی آرڈرز کر دیتے ہیں پریزیڈنٹ وہ صدر ٹرمپ لیکن حیرت ہے کیا اتنی بے خبری ہے یا اتنی غفلت ہے کہ وہ آرڈرز کر دیتے ہیں اور ان کو پاسان بھی کیا جائے تب بھی ان پہ عمل نہیں ہوتا اور فوج اپنی مرضی سے کچھ کرتی ہے تو کیا پریزیڈنٹ کی کوئی مشافرت نہیں ہے یعنی کوئی اپنی منمانیاں چل رہی ہیں اصل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے نا یہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں تھے یہ بس ایک لہر میں صدر بن گئے ہیں حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ صدر کا کام یہ ہوتا ہے کہ سارے کام اپنی کابینہ سے صلاح مشوے کے بعد پھر اس کا جو ترجمان ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یہ عادت تھی کہ جو ان کے ذہن میں آتا ہے ٹوئٹ کر دیتی ہیں جو ان کے ذہن میں آتا ہے حکم صادر کر دیتی ہیں تو یہ ایک غلط اپروچ ہے ڈیموکریسی کس چیز کا نام ہے کولیکٹیو وزڈم کا نام ہے کولیکٹیو وزڈم میری سوچ بڑی محدود ہے مجھے اگر ہیلتھ کے مطلعے کوئی چیز معلوم کرنے ہوگا تو میں کسی ڈاکٹر سے کنسل کروں گا مجھے قانون کے مطلعے کوئی چیز معلوم کرنے ہوگا تو میں کسی لایر سے کنسل کروں گا مجھے کسی بیلڈنگ بنوانی ہے تو کسی آرکیٹیکچر سے کنسل کروں گا ایک ہر چیز کا ماہر ہو پریزیڈنٹ ٹرم کی یہ عادت تھی کہ وہ یونی لیٹرل اپنی سوچ کے مطابع ڈیسیزن لیتے تھے اور ٹویٹ کر دیتے تھے نہ دیکھتے تھے صبح ہے نہ دیکھتے تھے رات ہے نہ دیکھتے تھے دن ہے جب ان کا جی آئی آئی ٹویٹ کر دیتے تھے یہ اب انہیں بھگتنا پڑھ رہا ہے یہ کلیکٹیو وزڈم کے خلاف ہے دیموکریسی کے جو ویلیوز ہیں ان کے خلاف ہیں لیکن اب انہی کی وجہ سے ان کی شخصی ہے بلکہ جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ بھارت کو اگر نقصان موڈی اور موڈی سرکار سے ہو رہا ہے تو کسی حد تک امریکہ کو بھی اس وقت جو زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ ٹرمپ یا ان کی سرکار سے ہو رہا ہے رانسہ میں نے ایک آٹیکہ لکھا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ اور موڈی کی دوستی اور ان کی پرسنالٹیز میں کیا چیزیں سیمیلرز ہیں یعنی وہ تو بہت کچھ اس میں شامل ہے یعنی یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے لیکن اسی آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک اور بات پوچھوں کہ زمین سوال ہے اب بھارت بھی پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا بھارت کے معاملات اندرونی اختلافات فسادات بلکہ اور احتجاج جو بھی اس کو نام دیا جائے دوسری جانب جو اس کو سپورٹ کر رہا تھا وہ امریکہ ہے بلکہ یہاں پہ میں پھر وہی بولوں گا کہ سنا ہے انہیں بھی ہوا لگ گئی ہواوں کے رخ جو بدلتے رہے اب وہ جو سپورٹ کر رہے تھے وہ بھی بڑی بری حالت میں ہیں اور بھارت کا اپنا کردار بھی بڑا مزریبل ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے ایسی سوستحال میں آپ چین پاکستان اور سی پیک اور یہ تمام معاملات اور خطے میں امن یا پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھ رہے ہیں پرانا سب بات ہے رسوائی کی پاکستان کا حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ ہمارے جیو پولٹک سراؤنڈنگ کی جو ہے نا وہ پاکستان کی فیچر کو ڈیسائیڈ کریں گے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے انڈرکلی ہماری نہیں ہے جن کی حکومت ہے وہ اسے انفلونس کریں گے چائنہ بھی انفلونس کرے گا امریکہ بھی کرے گا پرائم نیسٹر عمران خان کی ذاتی طور پر میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں میں ان کا ووٹر روں میں ان کا سپورٹر روں لیکن ان کی ٹیم ساری کی ساری کرائے کی ہے تو کوئی مشورہ میں نہیں افینڈ کرنا چاہتا ہوں کسی کو لیکن یہ ہے کہ جس دن عمران خان صاحب کو یہ سمجھ آئے گی کہ ان کے دائے بائیں لوگ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں جن لوگوں نے بائیس سال قربانیاں دی ہیں وہ حکومت میں کہیں نظر نہیں آتی ہیں وہ ان کا ریسیجن میکر میں کوئی رول نہیں ہے اس لیے آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ جو تحقیقات چل رہی ہیں اور اب وہ قدرے کہیں نہ کہیں ان کو پتا چلنا شروع ہو گیا ہے کہ ارگید کے لوگ کیسے ہیں لیکن جو لابی ہے ان کے ارگید وہ بہت سٹرانگ ہے ان کی بیک بڑی سٹرانگ ہے وہ اپنے آقاوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پاکستان کا ان سے کوئی زیادہ تعلق واحد نہیں ہے میں کرونا کی طرف بڑھتا ہوں پاکستان میں کرونا کی تشویش ناک صورتحال ہے بہت زیادہ انکریز کر گئی وہ تعداد جو متاثرین کی ہے امباد دو ہزار سے تجاوز کر چکی ہے اور اب تو چوبیس گھنٹے یعنی ایک دن کے جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ بھی بڑے گمبیر نظر آتے ہیں اور ایسی صورتحال میں پاکستان میں کرونا کی اتنی تعداد بڑھ رہی ہے اجنامات کہاں ہیں حکومت کہاں ہیں سٹیٹیجیز کہاں ہیں پالیسیز کہاں ہیں میں چونکہ چینی امور کا ماہر ہوں اور چین کی ہر چیز پر میری نظر ہوتی ہے پاکستان میں جب پہلے چند کیسز سامنے آئے جو توفتان سے اور ایران سے آئے تھے تو چینی حکومت نے یہ آرڈرز ایشو کیے تھے کہ پاکستان کو ریسکیو کرنا ہے کرونا سے بچانا ہے انہوں نے اپنی ٹیمیں بھیجی انہوں نے امدادی سامان بھیجا اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ ہماری حکومت اور تبی امداد کی تو بہت ساری کھیپس آ چکی ہیں وہاں سے انہوں نے اپنے ایڈوائزر بھیجے تاکہ ہماری حکومت کو بتائیں کہ کیسے اس کے خلاف جیتنا ہے کرونا سے جیتنا کیسے ہے لیکن میرے حال میں ہماری حکومت کا وہ ویجن نہیں تھا وہ سوچ نہیں تھی انہوں نے ان چیزوں کو امداد کو تو لے لیا لیکن ان کی ایکسپرٹ اپینین کو شاید اگنور کیا تو اس وقت صورتحال بہت گمگیر ہے نہیں تو ویجن یا سوچ تو اپنی جگہ پہ یہاں پہ تو سپیشلی کام کی ضرورت ہے اقدامات کی ضرورت ہے تو آپ کو لگتا ہے کوئی پالیسی یا سٹیٹیجیز نہیں بن پائیں حکومت نے کچھ تھوڑے بہت ایک ڈیسیزن لی ہے میرے حال میں کسی حد تک جو حکومت لے سکتی تھا انہوں نے لی ہے میں ایسیز کو اپریشیٹ کروں گا تعلیمی دارے بند کر دیا انڈسٹری کو بند کر دیا بزنس کو بند کر دیا منسٹریز کو بند کر دیا جہاں پبلک گیادرین تھی پبلک آفیس سے انہیں بند کر دیا لیکن ظاہری بات ہے لیکن جو لینے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پایا لیکن کچھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے عوام میں بھی یہ شعور ہونا چاہیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی افعاد خود کریں پاکستان میں جہالت ہے عام آدمی ابھی بھی اس بات سے کنونس نہیں ہے کہ کرونا کوئی بیماری ہے وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی کرونا نہیں ہے ہم تو بس اللہ توکل ہے مرنا ہوتا مر جائیں گے آس 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 آئے لیکن سمجھیں اس کا میں ایک بتاؤں ابھی ہونے والا کیا ہے اس وقت چونکہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کپیبلٹی نہیں ہے اتنی زیادہ تو اس لیے ہم نے جو ریپورٹ کی ہے ایک لاکھ کی ہے لیکن حقیقت جی ہے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم نے ٹیسٹ نہیں کی ہم اسے ریپورٹ نہیں کر سکتے ہونے والا کیا ہے میرا حیال میں جون میں اور جولائی میں یہ وباہ بہت تیزی سے پھیلے گی ملک میں ملک میں ہر محلے میں ہر گلی میں ہر گھر سے ہر خاندان سے چند لوگ جو ہیں اس بیماری کے شکار ہوں گے امواد ہوں گی جب یہ امواد بہت زیادہ بڑھ جائیں گی ہر خاندان متاثر ہوگا ہر خاندان نے خود دیکھا ہوگا تو پھر جو ہے لوگ ڈریں گے جب ڈریں گے تو ان میں شعور آئے گا ایونٹیو میز لیں گے پھر وہ ماسک بھی پہنیں گے گلوز بھی پہنیں گے سینٹائزے بھی استعمال کریں گے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو ہے لوگوں کو احساس نہیں ہوا اس کی شدت کا جب تک پبلک اپینین نہیں بدلے گا کرونا کے مطلق لوگ عوام بیدار نہیں ہوگی اس پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا میرا حال میں اس کے لیے ہمیشہ دو چار مہنے ابھی اور بھی انتصال کرنا پڑھیں لیکن یہاں پہ ایک بڑا باریک نکتہ ہے زمین سوال ہے میں وہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ ماہر امور چین ہے اور چین سے بڑا معاملات آپ تیہ کرتے ہیں جانتے ہیں بلکہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ آپ کو چینی زبان پر اتنا ہی عبور حاصل ہے جتنا بلکہ جتنا میری پنجابی ہے پنجابی ہے پردو انگریزیہ میں مشکل ہے اتنا آپ جانتے ہیں تو چائنہ کو اصل میں اس کو اگر کہا جائے کہ ناغہانی صورتحال اس کا سامنا تو چائنہ کو تھا باقی موالک کے لیے تو ایک افسرویشن تھی ایک تجربہ تھا کہ وہ اس کو دیکھ کہ کوئی نہ کوئی سٹیٹیجیز یا پولیسیز اپنا سکتے تھے تو چائنہ کے مقابلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی تو اوورکم کیا اور اس کے بعد باقی موالک نے اس کو جس طرح بھی لیا لیکن پاکستان نے کم از کم اتنا جت تجربہ کیوں نہیں دیا کہ وہ ایزیلی قوم میں شعور پیدا کر سکیں شعور بیدار کریں کہ انہیں کیا کرنا ہے اگر وہ قوم کو بھی نہیں سمجھا پا رہے اور اقتماعات اور پولیسیز بھی جو کی جا رہی ہیں وہ بھی اتنی کارگر نہیں ہو رہی تو آخر کہاں پہ فلوس نظر آتے ہیں لیکن چائنہ کا کردار کیونکہ انہیں ایکچول ناغہانی صورتحال کا سامنا تھا کل چین نے اپنا ایک وائٹ پیپر ایشو کیا ہے پبلش کیا ہے جس میں انہوں نے فائٹ اگینسٹ کوویڈ نائنٹین پہ پوری تفصیل دی ہے اس میں ڈیٹا بھی ہے پروسیجرز بھی ہیں چیلنجز بھی ہیں سکسیس بھی ہر چیز پر شامل ہے میرے حال میں یہ ایک بہت ہی امپورٹن ڈاکومنٹ ہے چین کو اصل میں جو مسائل تھے کیونکہ یہ نیا وائرس تھا کسی کو نہیں پاتا تھا چین کو کافی وقت لگا اس وائرس کو سمجھنے میں اس کی تحقیق کرنے میں اور پھر اس کی حییت کو سمجھنے میں پھر چین نے پریونٹر میرے لینے شروع کی کیونکہ چین میں اچھا گورننس سسٹم ہے وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ خود انوال ہوتی ہے پریزیڈن سیچن پھن خود جو ہیں اس کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے سی آرڈر ایسیو کر رہے تھے ڈائریکٹیو دے رہے تھے موبلائز کیے اور اوخان بیجے اور کوئر پیدا کنٹرول کرنے کوشش کی ان کی انتہائی کوشش کے بعد وہاں پہ انہیں کامیابی ہوئی کرونا کو ڈیفیٹ کیا اس کے برعکس جب چین میں وارث پھیلا ہوا تھا اور چین میں بہت مشکل میں تھا تو ویسٹرن ورلڈ اسپیشلی امریکہ اندر اندر سے وہ خوش ہو رہے تھے مزے لے رہے تھے کہ دیکھا نا چین کا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے چین کے انڈسٹری بند ہو گیا ہے تجارت پہ نقصان ہو گا اس کی معاشیت تباہ ہو جائے گی اور وہ اسے اپنے لیے ایک اپورچنٹی سمجھ رہے تھے امریکہ کے اچھی خاصی تنقید کی گئی تنس کیا گیا وہ پریزنڈ ڈانلڈ ٹرمپ واضح طور پر تنس کرتے تھے اور اب انہیں سامنا کرنا بڑا دو ان کو خاموشی ہے امریکہ کے وزیر تجارت نے اپنے لیے کہا تھا یہ ہمارے لیے ایک اپورچنٹی ہے ہمارے لوگوں کے جاب جنریٹ ہوں گی بزنس اپورٹری بڑھ جائیں گی وہ بڑے خوش تھے اور انہوں نے چین پہ تنقید شروع کر دی کہ چین جو ہے زبردستی لوگوں کو آئیسولیٹ کر رہا ہے کرنٹائن کر رہا ہے انہیں ہسپیٹل لے کے جا رہا ہے یہ ہومن رائٹ کی ایوالویشن ہے یہ پرسنل فریڈم کی ایوالویشن ہے اور چین کو بلیم کر رہے تھے اور بیش کر رہے تھے کرٹسائز کر رہے تھے وہ وقت تھا میرے خیال میں اگر امریکہ اور پوری دنیا چین پہنچتی اور چین کے ساتھ کوپریٹ کرتی اور کرونا کو اوخان سٹی میں محدود کرتی تاکہ نہ تو یہ اوخان سٹی سے دوسرے شہروں میں جاتا نہ دوسرے ملکے میں جاتا اس کا شکار نہ ہو وہ قیمتی وقت امریکہ نے اور ویسٹرن ورلڈ نے ضائع کیا چین کو کرسائز کرتے ہوئے اور جب ان پر ناغھانیاں آگئی تو وہ اتنے کنفیوز ہو گئے کہ وہ ایک سے ایک بلنڈر کرتے رہے اور سب سے زیادہ نقصان میں خود ہوا ہے صحیح لیکن پاکستان میں جو صورتحال ہے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں جو احتیاطی تدابیر کا کہا جاتا ہے جو کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوتے اور بار بار فورس کیا جاتا ہے کہ ماسک پہننا ضروری ہے احتیاطی تدابیر اپنائیں سماجی دوری اپنانا ہوگی کانفرنسز میں بلکہ بہت سارے لوگ کٹھے نظر آتے ہیں کوئی سماجی دوری نظر نہیں آتی ماسک نظر نہیں آتے تو پھر قوم کو شعور آئے گا کیسے اصل میں جو پاکستان میں ڈسیئن میکرز ہیں جو پالیسی میکرز ہیں جو عمران خان کے اردگیر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایڈوائز کرنا ہوتا ہے ان کے انٹرس پاکستان میں نہیں ہے تو وہ پاکستان کے سنسیر بھی نہیں ہے صحیح یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی پالیسی یا سٹیٹیجی بناتے ہیں اس کی ناکامی کی اصل وجہ یہ ہے کہ شاید ان کی دلچسپی بھی نہیں ہے انہوں کیا فرق پڑتا ہے انہوں نے تو اپنا ٹکٹ لینا ہے اور چلے جانا جس موقع سے آئے تھے صحیح ان کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہیں ان کے پاس آپ تو بڑے پکے سچے قسم کی بی ٹی آئی یا تحریک انصاف کے حامی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک بہت بڑا ڈراؤ بیک ہے جو کسی حد تک حکومت کو متاثر کر رہا ہے اور ایون تحریک انصاف کی سیاسی ساتھ یہ میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں لیکن بڑی توقعات ہیں مران خان سے بڑی توقعات ہیں مران خان سے اور پی ٹی آئی کے ہارڈ کور ورکر جو ہیں سپورٹر ہیں وہ ابھی بھی چاہتے ہیں اگر اجازت نے میں آپ کا جملہ دھو رہا ہوں کہ ہمیں آپٹیمیسٹک ہونے چاہیے بلکل آپٹیمیسٹک ہونے چاہیے یعنی پور امید تو ہیں ابھی بھی آپ پور امید ہیں کیونکہ پی ٹی آئی میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں جنہیں موقع نہیں دیا گیا جنہیں پالیسی میکنگ میں ڈیسی ایم میکنگ میں انوالنی کیا گیا لیکن ان کو پیچھے کرنے کی وجہ کوئی نظر آتی ظاہری بات ہے امران خان کا ایک انٹریسٹ تھا کہ پرائم میسٹر بن جاؤں تو الیکٹیبلز کو لائے پھر کچھ چیزوں پر انہوں نے کمپرمائز کیا تو اللہ کو منظور تھا ان کی کوئی نیکی کام آگئی شخصیت کو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں امران خان کی شخصیت کوئی ایسا قدرن نہیں ہے بڑی کرزمیٹک پرسنیلٹی ہیں وہ لیکن یہ ساری کی سورتحال میں کہیں کہیں آپ کو کوئی مشیروں کا عمل دخل مشاورت کا کوئی عمل دخل نہیں نظر آتا دیکھیں یہ تو بات میں آئی نا مشیر تو انہوں نے خود چوز کی ہیں نا کچھ پریشر تو انہوں نے جب کمپین چل رہی تھی لوگ اکٹھے کیے جا رہے تھے الیکٹیبل رائز جا رہے تھے اس وقت پہ تو کسی نہ کسی نے مشورہ دیا ہوگا دیکھیں اس وقت عبدان خان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ کسی تھی کسی تھی کسی ہمیں الیکشن جیتنے اور پرائم میسٹر بننا ہے سروانی پہنے کا شوق تھا اللہ نے ان کی یہ مراد پوری کر لی ایک اور بڑا معاملہ عجیب سلسلہ صورتحال اختیار کر گیا ہے وہ سٹیل ملز ملازمین کا ہے ان کی برطرفی کا ہے اور وہ برطرفی اور اس کے اوپر جو اہم بات یہ ہے کہ اسد عمر واضح طور پہ انہوں نے علیل اعلان یہ کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا میری یہ باتیں مندر عام پہ لے آنا سوشل میڈیا پہ لے آنا فیس بوک ٹویٹر جہاں جہاں آپ چاہیں اور وہ آن دا ریکارڈا اور آج وہ سوٹ چل رہا ہے وہ آواز پوری دنیا میں پوری دنیا میں نہیں تو پورے ملک میں گونج رہی ہے اور وہ جو ملازمین ہیں وہ منتظر ہیں ان کے موقف کے اس وقت حالیہ صورتحال اور کل سعید گنی جو ہیں صوبائی وزیر ہے سندھ کے انہوں نے بھی یہ بولا ہے کہ مجھے بڑی شدہ سے انتظار ہے اس موقف کا جو اصد عمر اجلاس میں کہیں گے کابینہ اجلاس میں تو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں اس صورتحال کو انتہائی افسوس کے بات ہے کہ ہم ہر چیز کو پوری سائز کر دیتے ہیں سٹیل مل ایک کمرشل ارگنیزیشن ہے اسے کمرشل ارگنیزیشن طور پر لینا چاہیے اس کے لیے کوئی اچھے اقدامات لینے کے ضرورت ہے ہم اسے پوری سائز نہ کریں ماضی میں ہم نے بہت خلطیاں کی ہیں اور بہت نقصان اٹھا ہے نہیں تو وہ جو روزگار کے دعوی ہے دعویت ہے سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ہر چیز کو ہم آئی سولیشن میں دیکھیں ہر چیز انڈیپینڈنٹ ہے یعنی بہتری کی ہی امیت کرنا زمین صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ کی قلت کے باعث مجھے اجازہ لینا ہوگی ناظرین پرگرام کا بک ختم ہوا چاہتا ہے مجھے اجازہ دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگے مان مجھے اجازہ